اسلام علیکم ایبنی وراج ہوں کہ ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ منال خان کی شادی کے ہر چگہ جڑ جائے تو سوچا ہم نے بھی کیوں نہ منال خان کی شادی کا ایک چھوٹا سے ریویو کر دیا جائے بسیلی جب سے منال خان کی شادی ہوئی ہے تب سے بہت سارے لوگ منال خان کو اور ایمن خان کی شادی کا کمپیریزن کر رہے ہیں جیسے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے منال خان کی بات پکی ہوئی تھی پھر اس کے بعد ان کی یہ منگنی کی ویڈیو ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ منال خان کی شادی جو ہے وہ ایک دھمال قسم کی شادی تھے ڈرس دیزتے تھے خوبصورت خوبصورت ڈیکوریشن سب کچھ اتنا پوفیکٹ تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایکلی ویٹ کر رہے تھے کہ منال خان کی شادی پہ بھی ان سب کو یہ دیکھنے کو ملے گا لیکن جیسے ہی منال خان کی شادی کے رسم سٹارڈ ہوئی ہے یا جیسے ان کے شادی ان کے منگنی کا ڈرس اچھا تھا اور منگنی پہ وہ کافی کیوٹ بھی لگ رہی تھی کافی اچھی ڈیکوریشن تھی ڈرس کا کلر بہت خوبصورت تھا ان کے فیانسی تھے اور وہ بھی کافی زیادہ کیوٹ اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے نظر آئے اس طرح لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ منال خان کی شادی جو ہے اور ایمن خان کی شادی سے بھی بہت زیادہ دھمال ہونے والی ہے اب ہم کرتے ہیں ان کی فوٹوز کا کمپیریزن سب سے پہلے یہ منال خان کا جو ہے وہ بریڈل شار تھا اور یہ منہ کا بریڈل شار ہے جسکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ منال خان کا بریڈل شار جو ہے وہ بلکل سمپل سا اور کچھ بس میں ڈیکوریشن بھی کچھ خاص نہیں تھی ڈرسز تو تھے ہی نہیں نا تو ملال خان کا برائیڈل شار تھا وہ کچھ خاص نہیں تھا لیکن ایمن خان کا برائیڈل شار جو تھا وہ بہت زیادہ روائل بہت زیادہ کلاس تھی اور بہت خوبصورت تھا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ملال خان کی دھولکی کی ویڈیو یہاں بھی ملال خان نے آرنج کلر کا کرتہ پہنا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو ہے غرارہ ٹائپ ہے ہیر سٹائل بے بلکل ہچ خاص نہیں ہے اور جو ان کا میک اپ لک ہے وہ بلکل نو میک اپ لک ہے ان کے ہسپنڈ نے کافی اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہوں گیا تھا لوگوں نے کافی زیادہ ٹانٹ بھی کیا ہے بہت زیادہ لوگوں نے تنگید کیا ان کے ڈریس پہ کہ کسی نے کہا ہے کہ ریجسٹرٹ سے مل رہا ہے کسی نے کہا ہے کہ کسی اور کے ڈریس سے مل رہا ہے تو بہت زیادہ لیکن آپ دیکھ سکتے ہوگر ہم کمپیریزن کے بات کرتے ہیں کہ ایمن خان نے اپنی دھولکی پہ کیا پہنا تھا اور اس کے بعد ہم منال خان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم یہی دیکھیں گے کہ منال خان نے اپنی ڈھولکی پہ کچھ خاص ڈریس نہیں پہنا ہوا تھا یہ ڈریس بلکل بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے لگتا ہے منال خان نے اس بار چھوٹے چھوٹے ڈیزائنر کو ٹرائے کیا ہے جبکہ آپ منال خان کے ڈھولکی کے ڈریس دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت اور ڈیکوریشن بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ یونیک اور بہت زیادہ پیارہ ڈھولکی کا یہ ڈریس انہوں نے پہنا ہوا لیکن منال خان کی شادی پہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ خاص تھا بہت سارے لوگوں کا معنی یہ ہے کہ منال خان کی جو شادی تھی وہ سپانسر نہیں تھی لیکن ہاف سپانسر تھی باقی انہوں نے خود ارنجمنٹ کیا لیکن جو ایمن خان کی شادی تھی وہ بلکل فلی سپانسر تھی اس وجہ سے ایمن خان کی شادی پہ بہت زیادہ اچھے کپڑے پہنے گئے اور منال خان کی شادی پہ اچھے کپڑے نہیں پہنے گئے اچھی ڈیکوریشن نہیں کی کی جیسے کہ آپ یہ مائیوں کے آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں کہ منال خان جو تھی انہوں نے بلکل اسی طرح کا غرارہ اور ایک ڈریس پہنا ہوا تھا اور دیکھنے میں یارہ سبور خان کو لوگوں نے بہت زیادہ ٹانٹ کیا لوگ کا مانا یہ تھا کہ یہ جو ہے فیک دیپی کا پادو کون بن کے آگئی ہیں کچھ لوگ کا مانا یہ تھا کہ وہ پندت بن کے آگئی ہیں اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمن خان کی شادی کی ویڈیو ہے جبکہ منال خان کے اگر آپ بات کریں تو منال خان کی تین دن ڈھولگی تھی اس کے بعد جو تھا ان کا نکاح ہوا تھا اس کے بعد ان کی رکستی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کا رسپشن ہوا تھا لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منال خان کی مہندی بھی نہیں ہوئی ان کا جو ہے ڈھولگی کا فنکشن تھا اس کے بعد جو ہے ان کا مایوں ہوا اور اس کے بعد ان کی رکستی و بارات ایک ہی دن پہ تھی اور بہت سارے لوگوں کو منال خان کی شادی کا یہ ڈریس بلکل بھی پسند نہیں ہے کچھ لوگ کا مانا تھا یہ بہت زیادہ آؤٹڈیٹیڈ ہے لوگوں کو تو کچھ بھی پسند نہیں ہے لوگوں کو کوئی بھی ایسا ڈریس نہیں تھا منال خان کا جو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہوا ہاں فوٹوگرافی بہت اچھی ہوئی تھی لیکن کوئی بھی ڈریس ان کو پسند نہیں ہے لوگ کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ آؤٹڈیٹیڈ ہے جبکہ اب 3-4 سال بعد منال خان کی شادی ہو رہی ہے تو بہت زیادہ نیو فیشن مارکٹ میں آ چکا تھا بہت زیادہ ٹرنڈی سٹائلز آ چکے تھا کچھ نیو ٹرائے کرنا چاہیے تھا منال خان کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمن خان کا یہ نکاح کی فوٹوز ہیں لیکن منال خان کی جو شادی ہے اس پر نکاح کا فنکشن الکس دن نہیں رکھا گیا بلکہ یہ رکستی اور نکاح ایک ہی دن کیا گیا ہے جیسے کہ آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ویڈیوز بہت اچھی ہے I really impressed کہ فوٹوگرافی بہت اچھی ہے اور کتی بہت ہی اچھے فوٹوگرافر نے کی ہوئی ہے that's really nice ایک واحد چیز ہے اس کی شادی کی جو کافی لوگوں کو پسند آئی ہے کیونکہ منال خان کی شادی کی فوٹوگرافی بہت اچھی ہوئی تھی as compared to ایمن خان کی شادی لیکن ڈریسز کے اگر بات کریں تو بہت سارے لوگوں کا یہی معنی ہے کہ ڈریسز پر اچھے نہیں تھی کچھ لوگ کا معنی ہے کہ شاید ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس وجہ سے تھوڑی سمپلی سیٹی کے ساتھ سمپلی سیٹی میں کہیں بھی نہیں تھی لیکن جو ڈریسز کے چوائس ہے وہ اچھی نہیں رکھی گئی جو ڈیکوریشن ہے وہ as compared to ایمن خان اچھی نہیں رکھی گئی وہ سب perfect ہے لیکن یہ ہے کہ سمپلی سیٹی میں بالکل بھی نہیں تھی like سمپلی سیٹی اگر کرنا چاہتے ہوتے ہیں کیونکہ فادر کی ڈیتھ ہو گیا اور وہ بہت سمپل طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل نکاح کر لیتے اور کوئی فانکشن نہیں کرتے لیکن تین چار فانکشن رکھے گئے ہیں نکاح پر اور برپور طریقے سے ان کو enjoy کیا گیا ہے dance اور سب کچھ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ سمپلی سیٹی نہیں تھی لیکن کچھ اور پرابلمز تھے یا بجٹ کا ایشو تھا یا sponsored نہیں ملا یا جو بھی پرابلم تھا اس وجہ سے جو ہے نا منال کی شادی جو ہے وہ اس طریقے سے کی گیا یہ ایمن خان کی فوٹوز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی بارات پر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی ان کی بارات پر بہت زیادہ ان کے والد پر ان کے ساتھ تھے یہ تھوڑی بہت سنجیدہ چیز اس کے علاوہ بہت ساری سلیبرٹیز نے منال خان کی شادی میں شرکت کیا اور میں سے سب سے زیادہ جو فیورٹ میری سلیبرٹی ہے وہ جو ہےکرا عزیز ہےکرا عزیز بہت خوبصورت لگ رہی تھی جب وہ منال خان کی شادی میں ان کے نکاح کے دنوں نے شرکت کیا مجھے بہت پیری لگی بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ ایمن خان جب منال کی شادی پر ایمن خان سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی تو آپ کی کیا رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایمن ویسے واقعی میں خوبصورت لگ ریا سارا فوٹیج تو ان دونوں ماں بیٹی نے لے لیا اب یہ آگئے ریسپشن کے ریسی سے ہیں اور جو کلیر کٹ اپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمن خان کی شادی کا ڈریس میں انال خان کی شادی کے ڈریس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت زیادہ ہیوی ہے باقی آپ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ 99% لوگ ویڈیو کو چینل کے سبسکرائب کیے بغیر دیکھ رہے ہیں اپنا رکھیں بہت سارا خیال انشاءالا پی ملکاتا کی تپ تکیلے بابا